نمسکار راگگیری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور سال دوہزار اکیس لگ بگ ختم ہونے کی طرف ہے اور یہ سنیوگ ہے کہ سال کے ختم ہوتے ہوتے اس منچ سے پہلی بار کوئی بھرت ناٹیم نتیانگنا جڑ رہی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ پہ پچھلے لمبے سمیسے تمام کلاکاروں سے آپ ملے جس میں گائک تھے جس میں وادینتر بجانے والے کلاکار تھے ہم کئی کتھک نتیانگناوں سے بھی ملے لیکن بھرت ناٹیم کے کلاکار کے طور پر پہلی بار ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں سنیہا چکردھر جی اور دلچسپ باتچیت ہوگی اس لئے سب سے پہلے سنیہا جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے دھنیواد مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ میں پہلی بھرت ناٹیم کی نتیانگنا ہوں آپ کے پلاتفورم پر اور تھوڑا سا دکھ ہے کہ ابھی تک کوئی بھرت ناٹیم کے آرٹس سے آپ کی بات چیت نہیں ہوئی لیکن مجھے اس بات کا گھر بھی ہے کہ میں پہلی بار انٹریویو اس طریقے سے کرنے کی شروعات ہی لگ بھگ ایک سال پہلے ہوئی اور اس میں یہ ہوا کہ چونکہ آسان تھا نرتی کرنا زوم پر آپ کسی سے کہیں کہ نرتی کر کے دکھائیے تو نرتی سیکشن ہی انسٹرومنٹ بھی بہت ہم نے لیٹ شروع کیا گائن سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تھا پھر انسٹرومنٹ ہوا پھر تھوڑا سا ایفورٹ مارا کہ نہیں نرتی میں ایسا کریں گے کہ کلاکار کا کوئی پرانا کارکرم دکھائیں گے تو ایسے کر کے یہ ڈانس سیکشن ہی راگگری انٹریویو سیریز میں بہت لیٹ شروع ہوا تو اس میں میرے لیے تو اس لئے بہت اچھی بات ہے کہ ایک ایسے کلاکار کے ساتھ ہم جڑ رہے ہیں جن کے ساتھ ہم کو بھارتناٹیم پر باتچیت کرنے کا موقع ملے گا اور ساتھی ساتھ جیسا میں نے شروعات میں کہا کہ آپ پہلی کلاکار ہیں تو پہلا سوال بھی میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا چونکہ راگگری کے جو سبسکرائبرز ہیں ہم ان کے لیے یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جو بھارتی شاستری اینرتیوں کی الگ الگ شیلیاں ہیں کتھک ہو گیا بھارتناٹیم ہو گیا کچی پوری ہو گیا منی پوری ہو گیا اگر آپ بیفلی تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ بھارتناٹیم میں کیا خاصیت ہے اور کیسے یہ اپنے جو باقی شاستری اینرتی ہیں اس سے کیسے الگ ہے اگر کچھ ایک دو چیزیں آپ ایسی بتا سکیں کہ ہم اگلی بار بھارتناٹیم دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ اچھا یہ بھارتناٹیم ڈانس ہوتا ہے ضرور بھارتناٹیم ہمارے دیش کے آٹھ شاستری اینرتیوں میں سے ایک نرتی ہے اور یہ تمیل نادو سٹیٹ سے آتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ لگ بھاگ دو ہزار برش ماندیروں میں ہوا اور اسے دیو داسی کمیونٹی کی مہلائیں پرستط کرتی تھیں وہ ماندیروں میں ہی رہتی تھیں اور ان کا ان کا پورا جو پورا پرپس جو ہوتا تھا اس ڈانس کا وہ دیوتا کی ارادنا کرنا ہوتا تھا تو یہ نرتی کے دوارہ دیوتا کی پوجا کرتی تھیں اور یہ جو ہماری اتحاس ہے بھارتناٹیم کا یہ کافی conflicted اتحاس ہے اور آج کے سمیہ میں مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ کئی مددوں پر بات ہونی شروع ہو گئی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ یہ جس community سے یہ dance آتا ہے hereditary dancers کی community سے اس سے نکل کر یہ جب ہم independence ہم لے آنے والی تھی مطلب 20th century شروع ہو رہے تھی اس دوران اس community سے نکل کر یہ بھرہمن community upper caste نے اس کو سیکھا اور اس کا پرچار پرسار کرنے کا کام شروع کیا لیکن اس process میں کیا ہوا جو hereditary dancers تھے جو اس کو اتنے ہزاروں ورشوں سے لے کر آیا تھے مندروں میں اور courts میں راجہ اس میں جو community تھی جس نے اس dance form کو nurture کیا اس سے یہ نرطیا چھین لیا گیا ایک طرح سے تو آج کل مجھے خوشی ہے کہ ان مددوں پر بھی بات ہونی شروع ہو گئے کیونکہ تھوڑے complicated مددیں ہیں political ہیں caste سے related ہیں لیکن اس میں کوئی بھی دور آئے نہیں ہے کہ یہ نرطیا اس کی جڑیں جو ہیں 2000 سال ورش کے اتحاس میں جمی ہوئی ہیں اور ایک continuity ہمارے دیش کی civilization کی continuity کا ایک بہت صندر اداہرن ہے ایک چیز میں اور اپنے subscribers کی آسانی کے لیے سمجھنا چاہوں گا ہر ایک dance کی کوئی ایک وشہ وستو ہوتی ہے آپ اگر کتھک کہلیں جو ایک سب سے پوپلر فارم ہے یا بہت کہہ سکتے ہیں لوگ بہت سنتے ہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں مان لیجی ہمیں نے krishna لیا میری وشہ وستو krishna کی کوئی راست لیلا ہے یا krishna کا کوئی بھی ایک پخش ہے تو ایک کتھک نرتیانگنا ایک بھرت ناتیم نرتیانگنا یا یا پھر کسی اور شاستری نرتی شیلی کچی پوری یا پھر امڑی پوری کوئی فرق آ جاتا ہے کیا اس کی presentation میں یا اس کو اس کو conceive کرنے میں اگر مجھے krishna کو conceive کر کے presentation کرنا ہے تو کیا کوئی فرق آتا ہے اس وشہ وستو کے حساب سے یا پھر وشہ وہی رہتا ہے صرف پرستوٹی الگ ہو جاتی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں ہر ایک شاستری نرتی کی پہلی بات تو یہ ہے کہ body training الگ ہوتی ہے یعنی کہ آپ کا form ہی الگ ہے کتھک میں آپ کھڑے ہو کر نرتے کرتے ہیں اور پیرو کا بہت ریوگ ہوتا ہے بھرت ناتیم میں ہم جسے ہم بولتے ہیں اس میں بیٹھ کے نرتے کرتے ہیں جس میں پیرو کو اس طرح کھول کر اور آدھا half sitting position میں بیٹھ کے پیرو کو مارتے ہیں وہ ہمارے بھرت ناتیم کی special position ہے اس سے پہچان میں آ جاتا ہے کہ بھرت ناتیم ہے ایسے ڈی سی میں بھی چوکہ میں بیٹھتے ہیں جس میں پیرو کے بیچ میں تھوڑا سا زیادہ difference ہوتا ہے اور آدھی sitting position میں بیٹھتے ہیں ایسے ہر ایک نرتے کی الگ اپنی بھنگمائیں ہیں اور postures ہیں جس کے لئے training بہت 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 ورشوں تک dancers کو کرنی ہوتی ہے رہی بات جو concept کی ہے جو theme ہے اگر krishna کا concept ہے تو ہر ایک dance form کے ساتھ ایک سنگیت پردتی جڑی ہوئی ہے جیسے کتھک نرتے میں ہمارے بھرت ناتیم میں کرناٹک شیلی میں سنگیت گایا بجائے جاتا ہے ساتھ میں تو کرناٹک شیلی کے اپنے الگ اپنا repertoire ہے اپنے الگ الگ formats ہیں تو ان formats کے basis پر ہی dance بھی کیا جاتا ہے جیسے کہ اتر بھارت میں ترانہ ہوتا ہے تو دکشن بھارت میں تلانہ ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک music format ہے ترانہ گایا بھی جاتا ہے اور ترانہ اس پر نرتے بھی کیا جاتا ہے اسی طرح سے دکشن بھارت میں تلانہ گایا بھی جاتا ہے اور تلانہ نرتے کے repertoire کا بھی part ہے ہمارے بھرت ناتیم کا جو central focal point ہے focal piece ہے composition ہے اس کو کہتے ہیں varnam یہ بھی music کا musical format ہے اس میں جب نرتے میں اس کو ڈھالا جاتا ہے تو اس میں شدہ نرتے اور ابھینا دونوں کے پکش برابر چلتے ہیں ساتھ ساتھ میں تو depend یہ کرتا ہے کہ جو نرتے انگنا ہے یا نرتک ہیں وہ اپنا جو concept ہے وہ کون سے format میں پریزنٹ کر رہے ہیں اگر آپ varnam بولیں گے تو فوراں نہ پہچان جائیں گے یہ بھرت ناتیم کا ہے ایسے ہی سارے الگ الگ سارے forms میں الگ الگ format ہوتے ہیں باقی ابھینای کی techniques بھی الگ الگ ہیں کتک میں جو ہست مدرائیں ہیں ان کا بہت limited پریوگ ہوتا ہے جہاں تک میری میں ہو سکتا ہے میں تھوڑا غلط ہوں لیکن جہاں تک میری understanding ہے بھرت ناتیم میں مدراؤں کا بھرپور پریوگ ہوتا ہے hand gestures کا تو ایسے وہ جیسے جیسے لوگ دیکھیں گے نرتے کو زیادہ ویسے ویسے ان کی سمجھ بھی اس میں بڑھے گی کہ یہ کتک میں اس پرکار کیا جاتا ہے باقی بات جو بہت سندر بات ہے ہمارے دیش کی وشای وستو common چلتی ہیں ساری جگہ پر گیت گوویند ایک ہے لیکن آپ سارے نرتیوں میں گیت گوویند کا پریوگ ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمارے اتنا ہمارا برہد literature ہے ساہتیا ہے اتنی poetry ہے اور ہم سب dancers کے لئے سب accessible ہے تو ہمارے پاس خزانہ ہے کام کرنے کے لئے بہت مطلب یہ جواب جس جگہ پہ ختم ہوا ہے وہیں سے میرا اگلا سوال بھی تھا کہ آپ نے ساہیتی کی بات کی poetry کی بات کی تو پریوار میں ساہیتی کی پرمپرا ہے آپ کے سنگیت کی پرمپرا بھی ہے آپ کے لیکن یہ نرتی آپ کے مطلب اب آپ کے personal سفر پہ آتے ہیں آپ کا یہ نرتی کی پرتی رجحان کیسے ہوا آپ نے کیسے تیہ کیا کہ ہم بھرت ناٹیم کریں گے کچھ ذرا یاد کر کے بتائیے کیا کچھ ہوا اس سمیں بہت کچھ ہوا تھا actually بچپن میں پڑوس میں ایک ڈانس ڈانس ٹیچر تھی اور جیسے ممی پاپا انرول کروا دیتے ہیں بچوں کو اسی طرح مجھے بھی اس ڈانس کلاس میں جب میں 9 سال کی تھی شاید تب انرول کروا دیا حالانکہ میں آپ کو بتاؤں میری نرتی کا رجحان میرے اندر جب میں 4-5 سال کی تھی تب آپ جانتے ہیں بہت اچھے سے گروہ روی جین نلینی جین ان کی بیٹی رچہ جین تو دونوں گروہوں نے مجھے کتھک کی تھوڑی سی تھی اور رچہ اور میں ساتھ میں گاتے بھی تھے ہم دونوں ڈلی سسٹرز کے نام سے لیکن کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی اور میری سمجھ اتنی بنی نہیں تھی شاستریہ نتے کے کس اندرب میں تو میں نے اس کو زیادہ پرسیو نہیں کیا لیکن جب میں 9 سال کی ہوئی تو بھرت ناتیم کی ٹیچر رشمی سکسینہ ہمارے پڑوس میں تھی میں نے ان کی کلاس جوئن کی وہ کلاکشتر بانی یعنی کلاکشتر سٹائل کی ٹیچر تھی تو انہوں نے بہت اچھی ڈسسپلن کے ساتھ اور بہت اچھی ٹیکنیک کے ساتھ میری بھرت ناتیم میں شکشہ دینی شروع کری اور مجھے اچھا ایک بہت ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گروہ اچھا ملے آپ کو ٹیچر اچھا ملے شروع میں تو میرے ساتھ ہی میں کافی سو بھاگش آلی رہی ہوں کہ میرے میری شروعہ بہت اچھے فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی میں نے ان سے لگ بھگ چار پانچ سال تک سیکھا اس کے بعد میں گروہ لیجنڈری گروہ رہے ہیں دنڈا ایدو پانی پللہ جو لیجنڈری کوریوگریفر اور گروہ تھے ان کے چھوٹے بھائی وہ ڈلی میں ہی نرتے سکھاتے تھے تو میں پھر ان کے پاس پہنچی انہوں نے مجھے کئی ورش تک سکھایا میں نے اپنا عرنگیترم بھی انہی کی قائیڈنس میں کیا عرنگیترم ڈیبیو پرفارمنس ہوتی ہے پہلی پرفارمنس رنگ 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 پرویشم جسے باقی فارمز میں بولتے ہیں تو وہ گروہ جی بہت کافی ان کی عمر ہو ہو گئی تھی جب تک میں ان کے پاس پہنچی اور ان کو ان کی ہیلتھ بھی ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر مجھے اگلی گروہ کے پاس بھیجنے کا نیرنہ لیا کیونکہ ان کی بیٹی مجھے سکھانے میں ان کی ساہیتہ کرتی تھی ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی وہ چلی گئی اسی دوران بہت ایک انٹریسٹنگ چیز ہوئی اب تک اب میں کالیج میں پہنچ گئی تھی میں LSR میں پڑھ رہی تھی اور گیتا چندرن کا نام تب بہت ایک دم سے سب سننے میں آ رہا تھا نرد تے جگت میں اور گیتا چندرن میرے ہی گروہ کی ششیا رہ چکی تھی گروہ دکشنا مورتی کی تو میں ان کے بارے میں بہت اچھی سا جانتی تھی اور وہ میرے گروہ کی سٹار ششیا رہی ہے اور وہ LSR کی بھی تھی ایک دن LSR میں یہ گھوشنا ہوئی کہ گیتا جی اپنا ایک نیا production لے کے LSR میں آنے والی ہیں auditorium میں پرستطی ہوگی تو میں تو بہت ہی بلکل میں نے سب نوٹ ووٹ کر لیا اور میں پہنچی جس دن اپنی سیٹ لے رہی تھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ اب میری زندگی بدلنے والی ہے جیسے ہی لائٹس ڈم ہوئیں اور میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ نرطے میں اتنی اتنی شکتی ہے کہ وہ آپ کو بلکل جھکجور دے آپ کو ہلا دے اندر سے سوچنے کو مجبور کر دے کیونکہ میں کبھی اب تک اس عمر میں نرطے کو اتنا پولیٹیکل سوشل اور اتنا میننگفول میسج دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو یہ جو پروڈکشن تھا وہ پپٹری اور ڈانس کا کولابوریشن تھا اور دروپدی کے کیاریکٹر کو لیتے ہوئے ویمن ڈ وار مطلب اور مہلاؤں پر یدھ کا کیا پرباب ہوتا ہے اس پر انہوں نے بہت ہی دل کو ہلا دینے والی پرستتی دی تھی اب سے تو میں ان کی فین بن گئی اور پھر میں نے اپنے گرو جی کو کنونس کر لیا کہ آپ مجھے گیتا جی کے پاس ہی بھیجیں گے تو انہوں نے ایک دن مان کے فون کیا ان کو گیتا کو بولا گیتا مائی سٹوڈنٹس نے گا ویری گوڈ وہ آشوک چکردھر کی ڈاٹر ہے اس کو لے لو that's all then i went to گیتا جی انہوں نے میرا اوڈیشن لیا اور مجھے سویکار کر لیا شیش بنانا اور اس کے کچھ دو چار مہینے باد ہی انہوں نے مجھے آفر دیا کہ میں ہر وائس میں ڈانس کروں ان کے ساتھ کیونکہ ان کی ایک ڈسائپل باہر جا رہی تھی تو میرا سپنا ساکار ہوا تو وہاں سے میری جرنی گیتا جی کے ساتھ شروع ہی اور پھر تو کچھ بیاترائیں کی ہیں اور ڈرتے کی باریکیاں سیکھی ہیں اور ان سے ایک performing artist ہونے کی جیون شیلی سیکھی ہے ایسا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا مطلب ڈرکشنہ مورتی جی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا پھر انگریترم کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا اور گیتا چندن جی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا وہ تینوں آپ نے بتا دیا اور دلچسپ بات یہ بھی ہے میں راگگیری کے سبسکرائبرز کو بتانا چاہوں گا میں ریویل نہیں کر رہا تھا مجھے لگا تھا کہ بیچ میں کہیں اپنے آپ پتا چل جائے گا اشوک چکردر جی ہندی ساہیت کے بہت ہی سممانت قویوں میں ہیں ان کا ہاتھ سیونگ آپ نے جب آپ گر یاد ہو تو کئی برس پہلے جب دوردرشن پر 31 دسمبر کی رات میں کارکرام آتے تھے تب سے ان کی سمتیاں ہیں جو ہمارے ذہن میں تازہ ہے اور مجھے تھوڑا بہت مقا ان کے ساتھ ان کے جامیاں میں جب وہ ہندی ڈپارٹمنٹ کے ہٹ تھے تو میں وہاں پر کچھ کلاسز جینے جاتا تھا جنرلزم کی تو اس لئے ان کا سنیہ بھی پرابت ہوا ہے تو خیب یہ سب تو اپنی جگہ ہے اب آپ سے گزارش کریں گے سنیہا کی ہم نے اتنی ساری باتچیت کی کسی اپنے ایک کارکرام کی ہمیں جھلک دکھائیے اور ساتھ ساتھ ہمیں بتائیے بھی کہ دراصل وہ جو وشہ وستو ہے جو جھلک ہے وہ کیا کہتی ہے کیا بتاتی ہے میں بھرت ناٹیا ملت کے بارے میں تو چونکہ بات پاپا کی ہو رہی ہے تو میں ایک پروڈکشن کے بارے میں بتانا چاہوں گی جس کا نام ہے آتشِ عشق یہ ہندی کبیتہ اور صوفی گائن اور بھرت ناٹیا ان تینوں کا ایک طرح سے مشرن ہے اور ہماری کوشش تھی ہم ان تینوں کو ایک برابر ڈھنگ سے پلاتفارم پر پر پرستت کر سکیں میں اپنی گرو گیتا چندرن کے ساتھ ایک آٹ گیالری میں جس میں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ نائکہ جو ہے وہ ورہ میں ہوتی ہے اور اپنے نائک کے اپنے ہیرو کے انتظار میں ہر ایک ماس بارہ ماس ہر ایک مہینہ اور ہر ایک رتو اس کے اوپر کیسے ذلم ڈھاتی ہے یہ اس کا چترن ہوتا ہے اس میں قویتہ میں بھی اور پینٹنگ میں بھی تو جیسے ہی میں نے دیکھا تو مجھے بہت کلک کر گیا یہ آئیڈیا اور مجھے لگا اس پر ضرور کام کرنا چاہیے تو میں نے اپنے پتا جی کو پکڑا کیونکہ قویتہ لکھنے کے لئے باہر دکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور پاپا مان گئے نے ہمارے لئے ایک پورا نیا بارہ ماسہ لکھا اور اس کے ساتھ میرے دوست ہے دروف سنگاری جو بلال چشتی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں سوفی سنگر ہیں ڈلی میں بیسٹ ہیں کافی نامی ہیں ہم بچپن کے دوست ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنے کا میرا بہت من تھا لیکن کبھی کوئی موقع نہیں لگ رہا تھا تو اس بار میں نے دروف کو بھی پکڑا اور دروف نے کمپوز کیا میوسک میں نے ڈانس کوریوگراف کیا اور پاپا نے بارہ ماسہ لکھا اور کوشش یہی رہی ہمیشہ میں نے اپنی گروہ سے ایک چیزیں ضرور سکھی ہے کہ آپ کوئی بھی اگر thematic کام کر رہے ہیں جو کہ پرمپرا سے میری پوری vocabulary اور grammar بھرتناٹیم پر ہی بیسٹ ہے میں اپنے نرد شیلی سے ہٹی نہیں لیکن جو concept ہے وہ کئی نئی ideas کو ساتھ میں ملا رہا ہے تو جب آپ کسی بھی concept پہ کسی بھی idea پہ کام کرتے ہیں تو میرے گروہ کا یہی ہمیشہ کہنا ہے کہ آپ choreography کو super impose نہیں کریں گے idea پر اوپر سے چھاپنا نہیں ہے دونوں کا برابر مشرن ہونا چاہئے دونوں concept اور choreography جو ہے ساتھ میں مل کے evolve ہونی چاہیے الگ الگ نہیں ہونی چاہیے تو یہی میری کوشش رہی تھی حالانکہ پتہ نہیں ہم کتنے ساکہ اس میں سفل ہو پائے لیکن یہ آپ جھلک دیکھئے اور پھر اپنے جج کریے نائکا نائکا شرنگار کر رہی ہے اچانک کوئی دوار کھٹ کھٹ آتا ہے نائکا ہی سمجھ کر کے پریتم آگے دوار کھولتی ہے لیکن آریا یہ تو اس کی سکھی نکلی رتویں آتی ہیں نائکا کے پاس اور بارہوں مہینیں اس کو بھاو دریک سے بھڑ دیتی ہے مدن یوگال چوب جاپ چالے راتے مدن یوگال چوب جاپ چالے راتے موسیقی 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 موسیقی